اسلام علیکم ایرون سوری فوڑا ڈیلے پیچھے عید کا پورا ویک اور ابھی پچھلا پورا ویک کچھ مصروفیات رہی ہیں اس وجہ سے ٹیوٹوریل میں بنا نہیں پایا ٹیوٹوریل is here now ابھی میں جو ٹاپک کور کرنے جا رہا ہوں ویرے ایڈوانسٹ مٹیریلز کیونکہ لازٹ ٹائم جو ویڈیو میں نے بنائی تھی اس میں ویڈیو میں ویڈیو میں جو ٹیکچرز ہوتے ہیں مٹیریلز ہوتے ہیں وہ کسے کام کرتے ہیں مٹیریلل سلوٹ کسے کام کرتے ہیں وہ میں نے آپ کو سارا بیسک انٹرو دے دیا تھا ایک سین چھوٹا سا بنا کے وہ تھا بیسک انٹرو کے اس مٹیریلل سلوٹ ہوتی کیا ہے وہ کسے سیکٹ کرتی ہے جو یہ بھی آپ کے سامنے جو ہے آپ کو سارا بتا دیا تھا مرے مٹیریلز ہوتے کیا ہیں ریفلیکشن ریفلیکشن، میپس بامس کس طرح سے بنتے ہیں وہ میں کچھ چیزیں دوبارہ سی revise بھی کر دوں گا اور آج ابھی میں جو start کرنے چاہ رہوں وہ very advanced materials basic materials ہوتے ہیں advanced materials ہوتے ہیں advanced obviously نام سے ظاہر ہے کہ وہ reality کے قریب ہوتے ہیں وہ کسنا سے کام کرتے ہیں انشاءاللہ I will cover them today in my tutorial تو let's start let's get started ابھی کرتے ہیں کیا ہیں کہ جی یہاں پہ پھر سے ایک چھوٹا سا scene ready کر لیتے ہیں سب سے پہلے تو scene ready کرنے سے پہلے آپ کو میں کچھ چیزیں دکھا دوں جیسے اگر آپ یہاں پہ آئیں اگر آپ نے max کو ویرے کے accordingly synchronize کیا ہوا ہے configure کیا ہوا ہے تو یہ ویرے material لکھا رہا ہے ویرے mtl جیسے آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے سامنے اگر آپ materials میں آئیں تو وہاں سے ویرے میں ہے تو آپ کے سامنے ایک لمبی چوڑی list ایک اور آجاتی ہے اچھا جی اب ان میں کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں یہ ہم نے ساری یہ چیزیں دیکھنا بڑی سوری ہیں ٹھیک ہے جی اب ویرے دیکھیں ہاں سے start کریں ویرے two sided material ویرے blend material ویرے bump material car paint fast sss2 ویرے flag material hair light ویرے mtl ویرے mtl basically جو ابھی سامنے کھلا ہوا ہے یہ وہی والا ہے override سب سے ہمارا کام نہیں ہے جن جن دو چار چیزوں سے ہمارا کام ہے جو advanced material بنانے میں ماری مدد کر دی ہیں ابھی میں ان کو cover کروں گا سب سے پہلے میں آجاتا ہوں جی ویرے blend material start کرتے ہیں ابھی جو ہمارے سامنے slot کھلی ہوئی ہے ویرے mtl وہ basic ویرے mtl وہ یہ material کا short kiss نے use کیا ہوا ہے اچھا جی اب کرتے ہیں کہ یہاں سے لے رہتے ہیں ویرے blend blend material keep old material اس اب میں this is the old material میں جیسے یہ ok کرتا ہوں تو آپ دیکھیں یہ نئی window میرے سامنے آگی جس میں base material ہے یہ ساری چیزوں سے پر پڑی sorry base material جو ہے ویرے والا وہ یہ پڑا ہے جو پہلے اس کے اندر added تھا جو کہ یہ والا تھا وہ base material بن گیا blend کا مطلب ہے over the materials materials جو ہے وہ apply ہوتے جائیں گے materials کی layers بنتی جائیں گے اس blend material کے سب آپ کے بہت زیادہ concepts clear ہونے والے ہیں کہ basically sorry کہ basically یہ کام کی سامنے سے کرتے ہیں کہ ویرے جو blend materials ہیں ریٹمی میکا quick scene over ہے اس میں میں کرتا کیا ہوں کہ جی ایک دوار سی میں بنا لیتا ہوں ٹھیک ہے جی اس کے اوپر ایک light source میں لگا لیتا ہوں تاکہ میرے پاس results بھی آتے رہیں کہ کیا drama اور scene کے اندر ایک کیمرا لگا لیتے ہیں ویرے کا save frames میں نے ساتھ own کر لی ہیں ٹھیک ہے جی اب quickly ویرے رنڈرنگ کی settings بھی کر لیتے ہیں جو کہ آپ لوگوں کو میں نے بڑی frequently بتائی ہیں میں ویرے کی settings save نہیں کرتا ہوتا میں ہر دفعہ نئی settings بناتا ہوتا ہوں بعض لوگ ہوتے ہیں جو کہ settings save کر لیتے ہیں کام اپنا چلاتے ہیں لیکن میں نے مجھ سے وہ نہیں ہوتا ہر دفعہ میں نئی settings کر رہا ہوتا ہوں بطبہ ہر دفعہ میں نئی طرح سے شروعات کرتا ہوں فائل کی جو کہ in a sense اچھا بھی ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ کے سامنے کے میں کسی سے same انہی settings کو لے کے چال رہا ہوں for the test standards ٹھیک ہے اب اس کو اگر میں نیچے plane لگا لے دوں تاکہ نیچے base آجے اس کا shadow بھی آتا رہے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے تو this is the basic scene i have got over here اب اس کے اندر global switches sorry frame buffer جا کے بند کرنا ہے اب یہ basically میرے پاس چیز آرہی ہے وہ یہ ہے اب میں کرتا کیا ہوں کہ سب سے پہلے camera کی settings کر لے تاہوں کیونکہ scene board ڈال لگا ہوا ویگنیٹنگ آف neutral اس کا میں کہا راؤنڈ about 40 ٹھیک ہے یہاں پہ light آرہی ہے تھوڑی سی light یہاں سے copy کرتے ہیں اندر کو بھی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی now we will have constant light ٹھیک ہے اب کیا کرنے کہ جی اب کیا کرنے جی اب آپ لوگ انہیں آنا ہے ویرے blend material کے اندر ٹھیک ہے اب یہاں سے صحیح game start ہونے والی سب سے پہلے تو میں کوئی common material apply کر جیتا ہوں تاکہ ایک جیستہ میرے پر result آئے ٹھیک ہے جی اب میں اس کے اوپر لگا رہا 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 جو میرے سامنے آرہا test enter کے بعد یہ ہے کیونکہ base material is this one this color اس کی جگہ میں کوئی اور چیز لگا رہتا ہوں let's suppose کہ میں یہاں پہ کوئی brick texture لگا رہتا ہوں یہ والا اس کا یہاں سے شو کرتے ہوں ٹھیک ہے جی یہ آگے brick texture اب base material کے اوپر میرے پاس یہ چیز آ رہی ہے اب blend کا کیا مقصد ہے جی یہاں سے اب میں اور ویرے material لگا سکتا ہوں میں none پہ کلک کر داؤ ویرے material پکڑتا ہوں یہاں سے آپ دیکھیں یہاں سے ایک نئی slot آگئی ہے ویرے کی اب میں یہاں سے پکڑتا ہوں کوئی اور پرس کریں کہ جی میں جس میں intوں پر rust ہوتی گندگی ہوتی ہے وہ میں لگا رہے ہوں جس میں رکھی بھی ہے پھائی سکتا یہ دیکھ رہے اب آپ apply کیے تو basically apply کرنے سے یہ blend amount ہے جس color decides کہ کتنی blending ہو رہی ہے اگر آپ نے photoshop میں masking use کی ہے near to black totally black means no blending جی جی white کی طرف آتے تو blending کر کھر انٹر کر رہا ہوں کہ کیا سین آرہ میرے پاس ٹھیک اب آپ یہ دیکھیں انٹوں کے اوپر this is something جو visible ہو رہا ہے اس کی visibility control کرنی ہے تو i must have to bring that near to black ٹھیک ہے اب میں دوبارہ سین کر ہوں جہاں پہ مجھے reasonable results ملیں گے وہاں پہ چھوٹوں گا بھی یہاں پہ ہلکہ ہلکہ سا آرہ ٹھیک ہے جی اب further کیا کرنا کہ اب میرے پاس اس کا بھی ایک masking map موجود ہے دو طریقے ہیں کہ میں یہاں سے control کروں اور ایک masking map add کروا دوں masking map basically اس کا یہ black and white ہوتا ہے ٹھیک ہے whites کا مطلب ہے وہاں سے visible ہوگا blacks کا مطلب ہے وہاں سے visible نہیں اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں اب آپ بہت مزیدار قسم کی اوپر یہ چیز آ رہی ہے اب اس کی جو ہے وہ یہاں سے control ہو سکتی ہے اب اس کا لینا دینا نہیں اب یہ value یہاں سے control ہوگی اب کیا کہتے ہوں کہ جی اس کے اوپر ایک اور اگر آپ نے دیکھا کہ leaks بارش کے بعد ڈیوار وں کے اوپر یہاں پہ لمبے لمبے سے پانی جس گر رہا ہوتا ٹپک رہا ہوتا وہ چیز کیسے ایڈ کرنی ہے سب سے پہلے میں پھر ایک نیا ویرے material پکڑتا ہوں یہاں سے ٹھیک ہے جی اس کے بعد let's suppose میں یہاں پکڑتا ہوں یہاں سے ٹھیک ہے سب سے پہلے یہ ایڈ ہو چکا لیکن اب اس کے ماسکنگ کے لئے مجھے ایڈ کرنا پڑے گا بت میں ایس 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 پکڑ لیتا ہوں یہاں پہ چکا لیکن جیسے میں اس کو شو کرتا ہوں یہاں پہ آرہ ہے اب اس کو میرے انڈر کر مٹیریلز ہیں ان کی جو ڈیپٹھ ہیں یا ڈارکنس یا ڈیٹنس ویلیو وہ سین ہے مجھے کسی ایک کی ویلیو کم کرنی پڑے گی obviously جو لیکس ہیں وہ زیادہ ڈارک ہوتے ہیں اس میں اس کے دے جاتا ہوں آپ پہ شروع والی مٹیریلز میں بتایا تھا اس آپ پہ Wade move towards more and vo ڈارکنس ایس تو یہ چیز آپ کے سامنے ترل ستہا الڈی گی اب اسے لوگ بہت فریکنٹلی پوچھتے ہیں There is No Rocket Science in simple چیز Guess Möglichkeiten یہاں سے ہوتا ہے فعص کر رہے ہیں کہ یہ میرے پاس ایک روڈ ہے let's apply a road material first of all میں کیا کرتا ہوں کہ جی روڈ کا میرے پاس کوئی نہ کوئی ٹیکس سے یہاں پر پڑھا ہوگا let's suppose یہ والا پھینک دیتے ہیں اس پر یہ ایک روڈ ٹائپ ایک چیز آ چکی ہے اب this is the game of reflection map پانی reflection کے ساتھ کام کرتی اچھا ابھی تک میں نے کوئی UV mapping کے بارے میں نہیں بتایا ابھی آپ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ map بہت زیادہ pixelate کیونکہ یہ بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے اس لیے اس کو control کی طرح سے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک چیز ہوتی ہے UVW mapping کے نام سے جو beginners ان کو شاید اسیس کا idea بھی نہیں میں نے بھی کیونکہ خود بتایا بھی نہیں ہے آپ نے کرنا کیا ہے you have to select the object جس کے اوپر mapping آپ نے set کرنا ہے then you have to come over to modify panel the second one is modifying panel UV mapping یہ پڑا ہے یہ پڑا ہے یہ پڑا ہے یہ پڑا ہے sorry UVW map اس کو آپ نے select کرنا ہے پڑا ہے now you have to assign it a typology کہ کس طرح کی mapping کرنا ہے either it's a plane it's a 3 dimensional object ابھی 3 dimensional نہیں it's a 2D x & y no 3rd dimension added over here اس کے اندر کوئی 3rd dimension نہیں ہے یہ 2D plane اس لئے اس کے اوپر planer mapping ہم نے کرنا ہے اگر یہ box ہے جس طرح یہ box ہے اس کے اوپر x y & z 3 axes ہیں then we have to select box ٹھیک ہے کیونکہ ابھی یہاں پہ plane ہے it's a 2 dimensional thing تو میں یہ کروں گا planer ہی رہنے دوں گا now اب آپ یہ دیکھیں کہ جیسے میں length & width کم کر رہا ہوں تو آپ دیکھیں آپ کے سامنے کیا فرق پڑا رہا ہے it's now coming to the real world type thing جسے آپ کہہ لیں اس کی mapping اب pixelate نہیں ہو رہی اور texture بھی مزیدار form میں آگیا اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں میرے پاس ایک مزیدار سا road لیکن یہ brighten up ہوگا وہ زیادہ اس لئے اس کی بھی output کم کر لینی چاہیے for the time being ٹھیک ہے اتنا black ٹھیک ہے render میں کافی clear ہو جائے گا ٹھیک ہے تھوڑا سا اس کو میں bright gear لے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اتنا road میرے پاس ٹھیک ہے اب میں کیا کرتا ہوں now the deal begins میں ہوں گا maps کے اندر آپ کو reflection map کا میں نے بتایا تھا اس کے اوپر ہوں گا ٹھیک ہے ایک reflection map جس میں ایک یہ ہے اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں جو white parts ہیں یہاں پہ clear پانی کی طرح کی reflection آئے گی یعنی شیشہ جس طرح سے ہوتا ہے اور جس طرح جس طرح یہ black ہوتا جا رہا ہے towards pure black اس طرح اس طرح سے reflection کم ہوتی جائے گی تو جو کہ determine کریں گے reflection کی values کیا ہوں گے black بل کل matte finish کوئی reflection near to white یا totally white called glass type reflection اب میں اس کو پکڑ لیتا ہوں اس بھائی صاحب کو میں نے یہاں پہ add کروا دیا ابھی یہاں پہ مجھے کوئی چیز نظر نہیں آرہی اس لئے میں background ہون کرتا ہوں آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ reflection نظر آرہی ہے background کی chest pattern کی اس کو میں کیا کرتا ہوں سب سے پہل اس کو میں یہاں پہ show کروا رہتا ہوں کہ یہاں پہ دیکھیں نظر آرہا ہے یہاں پہ پانی کھڑا ہے ہو گیا بچوان کا خواب پورا تو یہ اس طرح سے بہت سمپل تی چیز ہے اس میں کوئی rocket science نہیں تھی as i mentioned earlier اگر آپ نے پانی کا scale بڑھا کرنا ہے uv mapping آپ نے یہاں سے نہیں چھیل نہیں what you have to do اس کے آپ نے reflection map یہاں سے کھولنا ہے اس کی tiling یہاں سے آپ نے کم کر یعنی ہے 0.5 this one and 0.5 this one this one ڈال بڑھا ہو گیا ھیک یہ چیز جی پانی ہے جو بڑے لوگ اسے پوچھتے ہیں اس میں کچھ بھی اسا بھی اسا نہیں تھا یہ پانی کا map میرے سامنے آ گیا اچھا اب میں آپ کو تھوڑی سی ایک اور ٹیکنگل چیز بتانے جا رہا ہوں اوپر تو ہم نے دیوار میں leaks add کر دی ہیں what about the lower part obviously اگر آپ reality میں غور سے دیکھیں تو دیوار میں نیچے سے upward بھی یہ چیزیں ایڈ ہوئی ہوتی ہیں تو what i have to do اس کے سب سے پہلے میں اس کو پکڑوں گا دیوار کو یہاں let's come to the material slot مجھے اب یہاں پہ ایک اور یہ ہی سین میں کیا کرتا ہوں اس کو اٹھا کر یہاں پہ رکھتا ہوں اوپر کوپی کر لیں کوئی اتنا بڑا issue نہیں ہے اور اس کو بھی یہاں سے اٹھائیں اس کو بھی یہاں پہ کوپی کر لیں اچھا جی now the deal begins اب میں نے کرنا کیا کہ جی material کو سب سے پہلے تو sorry geometry کو میں rightly کر کے editable poly میں convert کر لوں گا make sure کرنا کہ اس سے پہلے اگر آپ نے uv mapping انٹوں کی کی ہے تو وہ یہاں پہ آپ نے ختم کر دیں اس کو convert کر دیں یہاں پہنے کے لیے دعوی کلوں گا مرے کلوں گا میں نے ایک نیعہ نیعہ نہیں کافی کر دیں اس میں آتا ہوں جی جو base material ہے ٹھیک ہے یہاں سے ابھی اسے ایک map channel ہے یہاں پہ لکھا رہا ہے اس کو اسے value two ٹھیک ہے اس کو بھی two کییا پہ کے آپ کو یہ میں بھی میں نے 2 کیا یہ میں کیوں کر رہا ہوں یہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں اب میں کروں گا UV Mapping On UV Mapping On کیا دیکھیں بیڑا گھر کو ہو گیا Box کروں گا کیونکہ it's a 3 dimensional thing اب یہاں سے Map Channel is 2 2 میں نے کیوں کیا کیونکہ میں نے وہاں سے پیشے Material slot میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں سے کیونکہ میں نے Assign کیا تھا Second ID This is called ID جب میں نے ID اب یہاں Mapping کسی اس کی کرے گا صرف اس نمبر کے کارلنگ لے 2 کا مطلب ہے ہم نے اس کو جو نمبر لیے صرف اس ہی slot کی مطلب یہ جو slot سے صرف انہی کی Mapping کرے گا باقی کو بالکل بھی نہیں چھیڑے گا اب اس کو میں کیا کرتا ہوں اگر آپ UV Mapping پر یہ دیکھیں پلس کا sign آ رہا ہے اس کو میں Gizmo پر click کرتا ہوں now کیا ہو رہا ہے کہ جی اچھا sorry مجھے یہ والا show کرنا پڑے گا اس کو اب میں اس کو اٹھاؤں گا نیچے لاؤں گا اس کو میں rotate کر لے تو 180 ڈگریز ٹھیک ہے جی یہ 180 ڈگریز rotate ہوگا make sure کہنا Gizmo on ہوگا تب یہ ہوگا اگر یہ دیکھیں Gizmo on نہیں ہے تو یہ object پکڑ کے move کرنے لگ پڑے گا you have to put down the Gizmo اب میں اس کو نیچے لے آتا ہوں اور یہاں سے make sure کہنا you have added the ID number وہاں سے بھی اور یہاں سے بھی ورنہ یہ حل نہیں ہوگا یہ آ چکے now let's sender it تو یہ جی اب آپ کے سامنے ایک بڑی مزیدار سی چیز آگئی ہے اوپر بھی leaks ہیں نیچے بھی leaks ہیں وکی leaks ہر جگئی اور دیوار بھی بڑی مزیدار آگئی ہے نیچے پانی بھی آگئی ہے ٹھیک ہے خود سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں نہیں سمجھ آئیے تو ویڈیو ریوائنڈ کر کے دوبارہ دیکھیں یہ ویڈیو میں آج ابھی اتنی ہی بنا رہا ہوں کیونکہ یہ تھوڑا سا digestive کام ہے کیونکہ اگر آپ یہ چیز سمجھ جائیں گے تو آپ کے بہت زیادہ concepts clear آج ہو جائیں گے material slot کے بارے میں ٹھیک ہے تو اس کو کائنڈلی دیکھیں اچھی طرح سمجھیں ڈائجس کریں نیکس ویڈیو ٹیٹوریل اسی ویک کے اندر میں دوبارہ ایک اور اپلوڈ کر دوں گا کیونکہ یہ چھوٹا ٹیٹوریل ہے لیکن یہ it's a damn complex one کیونکہ جب تک آپ یہ نہیں کریں گے آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے ٹھیک ہے ایک ویکلی میں دیکھتا ہوں گے کوئی اور چھوٹا سا میں آپ کو blend کے علاوہ بھی بتا دوں لیکن نہیں میں آپ کو ابھی نہیں بتاؤں گا ورنہ آپ confused رہیں گے کہ اس میں کیا رہ گیا it's a damn complex one آپ کو سمجھ نہ پڑے گا ویرے blend میں ہو کیا رہا ہے ٹھیک ہے اس کا میں پھر سرینڈر اپنے سامنے لیاتا ہوں یہ دیکھیں بڑی مزیدار چیز جو ہمیں required ہمارے سامنے آگئی ہے تو کائنڈلی اس کو دیکھیں اس کو بار بار پرکٹیس کریں جب تک آپ کو سامنے آپ کے required آپ کے desired results نہیں آجاتے ٹھیک ہے اس کو پرکٹیس کریں اس کو سمجھے نہیں سمجھاتی i'm always readily available inbox کریں میرے پیج پہ یا ویڈیو پہ کومنٹ کریں تاکہ میں آپ کو ایکسس کر سکوں ٹھیک ہے جی اللہ حافظ